السلام علیکم my youtube family کیا حال ہے آپ سب کا سب ٹھیک ٹھیک ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور شکر الحمدللہ سو یس ہمدان کی تیاریاں ہم بہت دنوں سے کر رہے ہیں جیسے کہ ہم کھانے بنا رہے ہیں روز اور سموز سے بنا کے فریز کر رہے ہیں ہم نئے کپڑے بھی سلوار رہے ہیں لیکن سیلف کیر is very important سو یس آج کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ ہے جی سیلف کیر پہ اور وہ سیلف کیر یہ ہے کہ ہم کریں گے ایک فیشل quick فیشل at home جس کے لیے میں ٹرائے کروں گی یہ درما کلیر کی skin whitening solution instant whitening فیشل کے درما کلیر کے پروڈکٹس میں نے پہلے بھی یوز کیے ہیں بہت اچھے پروڈکٹس ہیں اور میرے پاس ان کی سکراب ہے اور ایک hand and foot سکراب ہے اب جو ہے وہ میں نے یہ دیکھی اس دن سٹور پہ میں گئی تھی اس دن گروسریز کرنے آپ لوگ انہیں میرا vlog دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے آپ لوگ تو اس میں میں نے اس دن میں نے یہ بائی کی تھی مجھے اچھی لگی تھی handy اور منی سی تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہم فیشل کریں گے اور ٹرائے کر کے دیکھیں گے کہ فیشل اس سے کیسا ہوتا ہے اور سکراب ابھی تو میں نے لگایا ہوا ہے چہرے پہ میک اپ پہلے میں اس میک اپ کو ریموف کروں گی کپڑے چینج کروں گی اور اس کے بعد میں فیشل کروں گی ہوپفولی یہ ویڈیو میں بہت جلد پوست کر دوں گی تو آپ لوگ اس کو اید پہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور میں آپ کے لیے ایک اور بھی فیشل ٹرائے کروں گی اید سے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لے کر آؤں گی اس لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو among your friends it would mean a lot اور مجھے دعوں میں بھی یاد رکھیں اور مجھے بتائیے گا کومیٹس میں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ لوگ کس ٹائپ کا کانٹٹ دیکھنا پسند کریں گے اور یہ ٹرائے کرتے ہیں فیشل اس میں سب پروڈکٹس ہم سی ہیں وہ مینی سائز کی ہیں اور سب طریقہ استعمال اور سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں اور میرے خیال سے جو یہ سب پروڈکٹس ہیں یہ دو یا تین دفعہ تو یوز ہو جائیں گی تو ہے اور اس کی پرائس کی تقریبا وان تھاؤسنڈ سو اب میں اس کو ٹرائے کروں گی تو آتنیوں بھی کپڑے چینج کر کے اور چہرے کو کلین کر کے چلیں جی اب فیشل کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اپنے میک اپ رموو کر لیا اور سب سے پہلے میں لگاؤں گے اپنے فیس پر بیٹرولیوم جیلی اس سے ہی ہوتا ہے کہ کسی کسیم کا ہارش افیکٹ جو آتا ہے نا بلیچ کا وہ چہرے پر نہیں آتا ہے بلیچ اس فیشل کیٹ میں انگلوڈڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں بلیچ ضرور کرتی ہوں بلیچ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سکن کے اوپر مارکس ہوتا ہے وہ تھوڑے سے لائٹ ہو جاتے ہیں اگر کوئی چہرے پر ہلکے سے ہر ہے تو وہ بھی لائٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو آپ کی چہرے پر بلیک ہرڈز اور بائٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے آسانی سے نکل آتے ہیں کیونکہ اس سے سافٹ ہو جاتے ہیں بلیچ میں نے کوئی لوکل برینڈ کیا دا ہوتا ہے لوشن جو آم وش رائزنگ نوشنوں کا تھوڑا سا وہ آٹ کرتی ہوں بلیچ میں نے لگا لیا بلیچ آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس میں آپ نے دو پورشن ڈالنا ہے اور ون پورشن ڈیویل پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ ڈال کے آپ نے تو اس کے بعد اس کو مکس کر لینا ہے ہمیشہ پلاسٹک کے چمچ سے بلیچ کو مکس کیا کریں میٹل کے چمچ سے آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا اور اس کو سرامیک پلیٹ میں بھو کھولنا ہے سو اس کو انہیں پلائے کر لیا فیس پر فیس کو جب آپ اپلائے کریں گے تو آپ نے نیک کو کبھی پر ویڈنے کرنا کیونکہ فیس اور نیک کا کمپلیکشن ایک جیسا ہونکہ چاہیے تو میں نے بھی چین پہنی بھی تھی تو میں نے بھی چین اٹھار دی لیکن کسی گولڈ کی چیز کی اوپر لگ بھی جاتا ہے نا یہ بھی جاتا ہے اس سے آپ کا جو جولری تھوڑا سی نیٹن کلیم بھی ہو جاتی ہے لیکن ایسا ہی میں نے بس ادا دیا کیونکہ پھر صحیح سے بیچ نہیں ہونا تا سو ہی اپلائیں گے تو آن میں نیک اچھا اب یہ تھوڑا سا میں نے لیٹ پوشٹ کیا ہے اپنا جو یہ فیشل ریو ہے کیونکہ روزوں میں آپ کو بتا ہے کہ میں کتنی مسروح ہوں جس دن سے رمضان شروع ہے پہلی افتاری کا انوائیت کا افتار روزوں سے پہلے لیکن یہ ہے کہ جیسے رمضان شروع ہے روز کہیں نہ کوئی مجھے ا شروع ہے اس کا ویچہ چل کے میں جlü تو کیل طرح یہ ہے میں نے کوئی کروئیں گے کھر بھی dismantled اس نے ج In آنکھوں کے اوپر آئی براوز کے اوپر اور اانکھوں کے نیچے بلکل جو ہلکے جہاں ہوتے ہیں لائٹ سافٹ ایریا وہاں آپ نے کبھی بھی نہیں لکھانا بلیچ بھی اور آئی براوز کے اوپر ساف کر لیا میں نے ٹیشو سے اردتا جو ہاتھ ہیں ان کو کبھی وائڈ نہیں کرنا کیونکہ ہاتھ باقی جو بچ گیا میں نے ہاتھوں پر لگا لیا کوشش کیا کریں کہ ہاتھوں اور پاؤں پر بھی اپلائے کر لیا ساتھ میں اور فیس بپ پر بھی اپلائے کر لیا پانچ دس مند کے بعد آپ نے اس کو ریفرش کرتے رہے ہیں فیشل کرنا بریچ کرنا سیلف کیر اس ویری امپورٹنٹ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں ہم ہر وقت دوسروں کے لیے اترا کچھ کرتے ہیں جتنی بھی ہم مارڈ لیڈیز ہیں اپنے اوکے لیے اپنے ہزبنز کے لیے اپنے گھر کے لیے اترا کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں تو ایک بار اپنی سکن کی ڈیٹیل تینن کیا کریں کیا کریں اور جو یہ فیشل ہے مہینے میں ایک دفعہ ضرور فیشل کیا کریں مشک آپ سیلون پہ جائیں گھر پہ فیشل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن نیٹ رہتی ہے اور ساتھ ساتھ جو اپورٹیز اور میک اپ کے آفٹر فیکٹس ہیں وہ بھی ریموو ہوتے رہتے ہیں بیچ کن رہے پھر دوبارہ 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 دوبارہ. دوبارہ 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 اپلاے کر لیتی ہوں اپ دوبارہ دوبارہ ٹائم کرتا ہے پھر پندرہ یا بیس منٹ لگا جائیں اپ کی سکن کی کسی پوچی 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 پاس چہرے پر لگا لیٰو بہت ہے لیکن میرے فیس پر کوئی بال نہیں تھی کیونکہ میں پہلے لیزر کرا کے آئی تھی پس میں نے تو یہ سیلی کیا تھا کہ میری سکن ایک دم سے پولیش ہو جائے ریڈ سکن اترنے میں مدد ملتی ہے سکن پولیشر سے ساتھ میں جو ہے وہ جو بلیکٹ وغیرہ ہیں وہ ذرا صحیح طرح سے پرومنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نکالنے میں سامنی ہوتی ہے اچھا میں نے اس کو بلائے کہتا ہے بیسے پچیسمنٹ کے لیے اس کے بعد اسے ٹاول جو ہے اس کو گیلا کر کے میں اتار لیتی ہوں اس سے آسانی سوچا جاتا ہے ورنہ آنکھوں میں جانے کا خرچہ ہوتا ہے اسے آپ اس کو واش بھی کر سکتا ہے اسے سپائن سے بھی ساف کر سکتا ہے میں ایک ساف ٹاول دھو کر اس سے سکن کچھ جانا ٹلین کر لیتی ہوں اب ہم کریں گے فیشل سٹارٹ اپنا ہی سکن وائٹنگ سلوشن فیشل ہے درما کلیر کا یہ سب سے پہلے اس کا سکن برائٹننگ ڈیپ ننزر میں یوز کروں گی یہ اتنی سی کانٹیٹی میں میں نے دیا اور اس کو میں اس کو اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں پر مکس کر کے پر میں اس کو فیس پہ اپلائے کرنا ہے شروع کریں بہت ہی مائل مائل طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے فیس پہ اس کو نہیں وائٹ کرنا اپنے چیٹس کو اچھی طرح رب کرنا ہے مساج جسنا مرضی آپ کر سکتے ہیں جس طرح کے مرضی موشن کریں میں سمپل ذریقے سے ہی کرتی ہوں بہت زیادہ موزلی اپلائے کرتی اس کا پانچ یا دسمٹ اس کا مساج کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو سپنج گیلے سپنج کی مدد سے ساف کر لیا اچھی طرح فیس واش بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھی اس لی میں نے سارا کوئی سپنج سے ساف کیا ہے ہاتھوں کو بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں کیونکہ ہاتھ بھی ساتھ ساتھ نیٹن ٹلین ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی فیس ہو گیا اس کے بعد میں اپلائے کروں گی اس کا برائیٹننگ فیس فریشنر ٹھیک ہے یہ لیکورڈ ساتھا اس کے اندر یہ لکھا بات ہے اس کو کچھ دیر اپلائے کرنا ہے فیس پہ اس کے بعد کلینزر کے بعد اپلائے کر کے پانی کی طرح کا لیکورڈ تھا اس کو فائیو ٹو ٹین منٹس کے لیے چھوڑ دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر نیکس ٹیپ اپلائے کرنا ہے نیکس ٹیپ اس کا ہے جی مائکرو فولینٹ فیس کرب ٹھیک ہے اس کرب آپ نے لینی ہے اتنی قانٹی میں کہ آپ کے چہرے اوپر جتنی آپ کو لگے کہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اپنے ہلکا سا پانی ملا ملا باہر باہر تو اچھی طرح فیس کو سکرب کر لینا ہے کلینزر کر لینا ہے آئی براؤس کے اوپر بھی کر لیں کیونکہ اکثر ہم جب آئی برو پینسل اندر اپلائے کرتے ہیں آئی براؤس کے تو اندر بھی یہ جماب ہوتا ہے اور نہیں کلینزر کرتے ہیں اس لئے میں پورے فیس کو اچھی طرح ہی پلینز کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ڈیفرنٹ موشنز میں اپلائے کرنا ہے تاکہ جہاں جہاں کوئی امپورٹیز ہیں یا کنین کوئی ڈرٹ وغیرہ کسی پور میں جمع ہوئی ہے تو وہ نکل جائے اس کو اچھی طرح میں اپنے فیس کو اچھی طرح سکرب کر لیا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھولے میں بار بار کہہ رہی ہوں ہاتھوں کو ساتھ ضرور صاف کریں اس سکرب بھی تقریباً 5-10 منٹس مساج کرنا ہے اس کے بعد سپنجز کو ساف کر لینا اچھی طرح ڈیپ پلین ہو گیا فیس فیس اور نیک بھی ساف ہو گیا میری جو نیک میں نشان آرہا ہے یہ لیزر ٹریٹمنٹ کے بسط برن ہو گیا تھا اس کے ویسے نشان آرہا ہے سکرب کرنے کے بعد پھر پین سے اپنے سارے جو نوز پر وائٹ ایڈ سے وہ نے کالے فیس پر چھوٹے چھوٹے وائٹ ایڈ سے بنے وے اور چھوٹے دانے تھے ان کو ساف کیا اور سکن کو نیٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے پہ سویشل ملونی میں نے خود سے کیا تھا اس کے بعد اب میں اپلائے کروں گی سکن ریڈیوز وائٹننگ گریم یہ مساج کریں اس کے ساتھ اس کو بھی اچھی طرح فیس پہ اپر اچھی طرح مساج کر لینا ہے اگر تو آپ خود مساج کریں گے تو پھر اور طرح سے کریں گے لیکن اگر کوئی مساج کرے گا تو پھر آپ کو مزید ریلیکس فیلنگ آئے گی ٹھیک ہے جوالائن کے نیچے اور کانوں کے پاس اور آنکھوں کے نیچے اور ناک پہ کالوں پہ چی طرح اس کا مساج کر لیں اور تھوڑا سا ریلیکس بھی فیل کریں آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے اور پھر مساج کرنے کے بعد اس کو بھی میں نے کریم کو بھی ساف کر دیا سپنج سے مرضی ہے کر دیں ساف یا نہ کریں پہ ساتھا کریں میرے فیس پہ نکل آتے ہیں اس لیے میں کوشش کرتے ہوں کے ساتھ کے ساتھ دی کلیننگ ہو جائے کیونکہ ہی بہت ساتھ ایکسٹا موشترائزنگ کریں جو فیشل کے ساتھ ہوتی ہیں اگر آپ کی اکنی پھول سکن ہے تو اس کو آپ ساتھ ساتھ کلین کر دیں جیسے کہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب میں اپلائے کروں گی سائبر وائٹ سیرم جو اس کے اندر کلوڈ ہے اس کو پر لکھا ہے کہ ہائیلی کنسٹریٹڈ سیرم ہے ٹھیک ہے یہ فیس پہ اپلائے کرنا ہے اس کا واتر لائک ٹیکسچر تھا واتر لائک اس کی ٹیکسٹر تھا وار اس کی جو کنسسٹنسی تھی اس کو میں نے جو اپلائے کر لیا ہے اس کو اس پہ لکھا ہے کہ 5-10 minutes کے لئے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اپلائے کرنے کے بعد اس کو میتنی کرنا اس کے بعد آپ نے سکن ہائیبریٹنگ ماسک پہ لگا لیے ٹھیک ہے وہ لگا لیے ماسک اچھی طرح فیس پہ اچھا لکھا تو ہے براش پہ ساتھ لگا لیے مردی میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے ہائنڈز کی مزد سے تب لگاتی ہوں تو مجھے اچھی فیلنگ آتی ہے براش سے بھی لگا سکتے ہیں بشک لیکن میں نے اس کو ہاتھوں سے اپلائے کر دیا تھا فیس پہ ایمینلی اس کو کر لینا ہے اپلائے کرنے کے لئے پھر پانی سے بیسمنٹ کے باتے ہیں اور پھر فیس کو دھو دینا ہے اینڈزارٹس آپ لوگ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے میری طرف سے فیشل ریکومنڈڈی مجھے پسند آیا ہے ٹھیک ہے گھر پہ فیشل کرنے کے لئے تو یہ بیس چیز ہے پانی سے بیسمنٹ کے باتے اس طرح ہو گیا تھا ڈرائے ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو سپوج سے ساف کر دیا اس پوائن سے ساف کر دیا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اچھی طرح فیس کو واش کر لیں پانی سے اب آگیا ہے فیشل کا لاسٹ اپ سکن بیلسنگ وائٹ کریم ٹھیک ہے فیس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد آپ نے یہ اپلائے کر لینے اچھی طرح مساج کرنے اس کے بعد اگر آپ نے سونا ہے تو اپنی نائٹ ٹائم سکن کے روٹین فالو کر لیں اگر دن کا ٹائم ہے تو دیکھ کر لیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے سنسکرین اپنے سے فیس پہ ضرور لگایا کریں کیونکہ سنسکرین جو ہے وہ ہماری فیس کو سورج کی ہامفل شواؤں سے بچاتا ہے اور سکن کو بہتر کرنے میں بہت ہی زیادہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے سو فیشل ہو چکا ہے اب بس اس کے بعد کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو میں سو گئی تھی اور نیکس ٹے میں نے بھی ایک ویڈیو اس کے لیے بنای تھی آپ لوگ کے لیے جو کہ دکھانے کے لیے کہ فیشل کا جا رزلٹ ہے تو وہ فیشل کا رزلٹ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور ضرور ٹرائے کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گلوئی کریں لیکن فیشل کو ضرور جو آپ کا کوئی فنکشن آرہا ہوتا ہے اسے تین چار دن پہلے کیا کریں کیونکہ تین من کے بعد میرے ساپ سے فیشل کا رزلٹ سہی آتا ہے اب چلنے جی اللہ حافظ so yes my youtube family فیشل ہو چکا ہے اب انسز ہاو میں آپ لوگ کدھی اب فیشل کر لیں گے کہ پہلے کیسے لگی تھی skin اور اب کیسے لگ رہی ہے skin بہت ہی smooth اور white ہو گئی ہے and i am loving the results میری طرح سے فیشل رکومنڈی ہے اگر آپ لوگ دوس کرنا چاہتے ہیں اتنے بجٹ میں it's a very good thing میرے حال آپ دیکھیں گے اس کے results جو ہیں وہ تقریباً سات آر دن پہ last کریں گے so skin بہت سمودر ہو گئی ہے اچھی چلیں جی اب آپ لوگ دوسا ہے تو جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آنسو شیئر ایٹ among your friends it would mean a lot thank you so much i love this facial because skin is so soft ہوگی باقی جب آپ دیکھیں گے دو چار دن و جب جاؤں گے افتاریوں پہ تو میری make up پہ رہوں گی تو میری skin اور بھی glow کریں گی اللہ حافظ